جو ان دس دنوں میں کیا کرے گا صرف دس دنوں کی قدردانی کرے گا اللہ دس نعمتے عطا فرمائیں گے سن لیجئے عمر اور صحب نے برکت عطا فرمائیں گے دوسرا مال کی زیارتی عطا فرما کر اللہ حوصلہ فرمائیں گے اللہ اس کے رزق اور مال میں برکت عطا فرمائیں گے جو ان دس دنوں کی قدردانی کرے گا اور تیسرا اللہ اہل و احیال کی حفاظت فرمائیں گے بیٹی کی عصمت آنچل کی ماں کی بیوی کی اولاد کی سن پوائنٹ سے اغوا برائی تاوان سے بیماریوں سے حملوں سے بابانوں سے بلانوں سے وائرس سے اللہ پاک اہل وعیال کی حفاظت فرمائیں گے اور تیسرا چوتھا اللہ گناہوں کا کفارہ کریں گے مقفرہ فرمائیں گے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور پانچ ماہ اللہ اس شخص کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں جو ان بنوں کی قدردانی کرتا ہے اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں اور گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں کھٹا نزا کے وقت میں آسانی ہوگی بالکل آسانی ہوگی ایسے کھول کی طرح پشمو اور سانس نکل جائے گی اور ساتھ ماہ اللہ ظلمت سے روشنی عطا فرمائیں گے بڑی گیری بات ہے اللہ 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 مبتقاسر کی زندگی گزار رہا تھا اللہ 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 مبتقاسر سے مراد یہ ہے صبح اٹھا تو دنیا شام اٹھا تو دنیا برینڈ بوڑل اے اشرت لرزتیں چاشنیاں چٹھارے سائیتے بس یہ ایک زندگی تھی ایک طور تھی یہ سلمت ہے اللہ نے نور کی طرف توجہ دی آخرت کے پیگج خیر کے پیگج انسانیت کی ہمدردی غیر مسلموں سے حسن سلوک ان کے لئے رواداری اپنے اپنے دشمنوں کے لئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صلح رحمی رشتہ دار اور وہ رشتہ دار جنہوں نے ساری عمر ظلیل کیا خوار کیا ان کی خیر چانے لگا یہ اللہ پاک عطا فرمائے گا سلمت سے روشنی اور آدمہ ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا سبحانہ نامہ جہنم سے نجات عطا فرمائے گا اور دسوہ جنت کے درجات میں ملندی عطا فرمائیں گے یہ دس نمت ہیں جو اس اشرے کی قدر دانی کرے گا اس وید